ہیلو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے کوڈنگ نیٹر کے اس لاس ویڈیو ٹوٹوریل کے سیکشن میں جس میں ہم نے شروع سے سٹارٹ کر رہا اور آخری پروجیکٹ ابھی ہم کر رہے تھے اور تقریباً پروجیکٹ کارڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایڈ دے اینڈ میں سٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھی بھی جب تک یہ اس ویڈیو کہانے سے پہلے تک کچھ کوششن میں پاس رینڈر ہوئے اور کچھ لوگوں کے لیکن زہنوں میں سوال اٹھا ہوگا اور وہ کسی وجہ سے پوچھ نہیں سکے ہوں گے لیکن کچھ سوالات زہنوں میں موجود تھے تو میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا سا سم آپ کر دیتے اور ان باتوں کو بھی کلر کر دیتے تو سب سے زیادہ جو سوال میں پاس رینڈر ہوئے اس وقت وہ یہ تھا کہ شاپنگ کار تو ہم نے بنا لیا تو اس میں ہے کہ اب وہ ایک چیک آؤٹ کا بٹن ہوتا ہے جس سے جو در پیمنٹ جنریٹ کرتا ہے تو سر اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے اویسلی وہ تھوڑا سا ہمارا چوہ شاپنگ کارٹ ہے یہ اوپن ہے میرے پاس اس میں اتنی ایش ایمل سی ایس ایس کا کام نہیں کر رہا لیکن وہی بات ہے کہ یہ کورس جو تھا اویسلی ایش ایمل سی ایس ایس سے اوپر بلکہ پی ایچ پی سے بھی کبھی ڈیویپرس کے لیے تھا ایک ایڈوانس لیول کورسہ تو اس میں اس بات کتنے ضرورت پیش نہیں ہے کہ ہم ایش ایمل سی ایس اس کو ڈسکس کریں لیکن ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو اپلائے کریں گے ہم اسی ایش ایمل سی ایس ایس تاکہ ایک ایڈ دینڈ میں ایک لک بڑا اچھا سا آ جائے ہمارے پاس تو وہ دوبارہ سی کوشن کے طرف چلتے ہیں کہ ایک جو چیک آؤٹ کا بٹن ہوتا ہے سر وہ ہمیں نہیں ملا تو یہ کوڈنگ نیٹر کی ڈاکومنٹیشن آویلیبل ہے یہاں پہ اس میں اس نے ایک بات لکھئے پلیز نوٹ دیٹ دا کارڈ کلاس اونلی پروائید دا کور کارڈ فنکشنریٹی it doesn't provide a shopping credit card authorization اور a processing component یعنی کہ پیمنٹ کس نے بات کرے کہ credit card اس نے ایک نام لیا کہ credit card کی authorization یعنی پیمنٹ گیٹو پہ کوئی پروائید پروائید نہیں کرتا کوڈنگ نیٹر یہ صرف آپ کو کارڈ دیتا ہے اس کے بعد اب یہ آپ کی مرضی کہ اس پہ آپ کونسا پیمنٹ گیٹوے لگانا چاہتے ہیں پیپل کا الگ ہے جس کے علاوہ دوسرے آتے ہیں بہت سارے scroll آتا ہے bitcoin آیا ہے آج کل ایک popular ہو رہے ہیں تو اس طرح کے اور بھی ہیں ایک دو تو وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے اور ہر پیمنٹ جو گیٹوے ہوتا ہے اس کا طریقے کا الگ ہوتا ہے تو کوڈنگ نیٹر یہ فنکشنریٹی پروائیڈ نہیں کرتا ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے ماں آپ کو آگے ایک مزید کورس پورا صرف یہ جو پیمنٹ گیٹوے سے اس کو پر کرائیں گے کیونکہ اہام طور پر لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی فریلانسنگ پروڈیکٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی e-commerce اپسا ڈیلیور کر دی تو at the end آپ کو جو بائر ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا مرچٹ اکاؤنڈ دیتا اور کہتا ہے کہ اس کو میری اپسایٹ سے امبیٹ کر دو تاکہ پیمنٹ میرے اکاؤنڈ میں آ جائے تو یقیناً اس چیز سے انکار نہیں کہ اس چیز کا پتہ نہیں ہونا چاہیے دیکھن صرف اس کورس تک کی بات ہے کہ اس میں یہ چیز انکلیوڈ نہیں ہے باقی آگے ہو سکا تو ہو سکتا ہے ہم کوئی خاص ویڈیو اس کے لیے بھی جنرلیٹ کر دیں گے ورنہ پیپل اور پیمنٹ گیٹوے کا کورس آپ کے لیے انشاءاللہ لے کر آئیں گے تو یہ بات کہ کوڈنگ نیٹر اس کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں یہ چیز نہیں اس کے جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے اس چیز سے مبرا رکھا ہے کہ اس میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو تھوڑا سا کارڈ کو اپنے دیکھ لیتے کہ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ذرا سا اس کا ایک لگ اچھا آ جائے تو یہ ہمارا جو کوڈ تھا اپنے کوڈ کر رہا تھا تو سب سے پہلے ادھر میں HTML CSS اگر میں لگاؤں تو اب اس کے اس سے بھی کام بن جائے گا لیکن یہاں میں آپ کو اس میں bootstrap بلائے کر کے دکھا رہا ہوں کہ bootstrap کے طریقے سے اس کو ہم تھوڑا سا جلدی سے موڈیفائی کر لیں گے میں نے ڈاؤنلوڈ کر آئے پہلے سے تو ان تینوں کو کوپی کر لیتے ہیں کوپی اچھا ایک چیزی آئے تھی آپ نے دیکھے ہوگی یہ گٹ جو لکھا بار ہے گٹ جی آئی اور گٹ بیش یہ ورزن کنٹرول سسٹم ہے اس کا بھی ہم آگے ایک کورس آپ کے لیے بہت جلد دے کر آئے گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا اس کے بغیر سوفٹر ہاؤز میں اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہو تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ سب لوگ اپنا جو سورس کوڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اور گٹ اب کا اپنے نام سنا ہوگا تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے سارا کوڈ ہاں پہ موجود رہتا ہے اگر آپ کا سسٹم کریش بھی کر جائے کچھ ہو جائے تو سارا بیک اپ موجود رہتا ہے اور ایک کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے خاص بات یہ کہ صریح وہ ہی اپ ڈیٹ کو اپلوڈ ہم نے assets کا بنا رہے تو یہ تین ہی generate ہو کا اب اس کو ہمیں call کر آنا ہے تو اس کے اندر کیا CSS ہے یہ minified version minified version آپ لوگ کو پتا ہوگا جو compress سو اب ہوتا ہے assets assets css اور یہ نام اس کا f2 دعا کے کسو کپی کر لیتے موسیقی یہاں پر اپنا bootstrap کو اٹھ کر آ لیتے ہیں اس کی جو javascript ہے سیف کرتے ہیں اس کو اب کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ باڈی سے پہلے اس کے لیے ایک ٹیگ اوپر کر لیتے ہیں اس میں کلاس اپین کر دیتے ہیں کنٹینر سیف تو آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس نے اپنا لوگ چینج کر لیا ہے اب اندر اس کے آ کے تھوڑا سا یہ ٹیبل ہے اس کے اندر بھی کلاس دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اٹھا دیتا ہوں میں بلکل یہی چیز نیچے بھی دے دیتے ہیں یہ bootstrap کیے اس سے بارڈر آدھ دے دیتا ہے کیونکہ ہم نے جو بارڈر دیتا ہے وہ دار دار تھا اس نے دارا مناسب سا دے دیا اپنے حساب سا کنٹریس چلا کر دیکھیں اس کو صحیح ہوگی اچھا اس میں کرتے ہیں کہ ہم اوپر ایک heading بھی ڈال دیتے ہیں پروڈکٹس کی تاکہ تھوڑا سا view ہمارا صحیح ہو جائے to Enfin اور ساتھ میں اس پہ ایک اور میں कلاس دٹ کاراؤں ڈطے بل ھوڑر اس سے کیا ہوگا آپ دیکھیں جب ماوس لے گے جائیں گے تو پوری راو پہ یہ ایک ایک ہے آپ دیکھیں جب ماوس لے گے جائیں گے تو پوری راو پہ یہ ایک ہے آپ نے ایک ہے دیکھیں جاتا ہے تو انٹھ ایک ہے لوگ اور اس پہ کچھ پروڈک اٹ کرا لیتا ہوں تاکہ ہم ایف ایک کا پتہ چلے اس پہ ہم اٹ کر آئیں گے نیبر سٹرپ تو اس نے یہ سٹرپ دے دی لیکن یہ میں خاص سے اس نے ڈبل لائن دے دی ہیں انسپیکٹر کا دیکھتے ہیں ہاں یہ ڈبل لائن اس نے کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ ٹی آر بعد میں کھل گیا اس وجہ سے اس نے یہ ایرر جنریٹ ہو گیا ساری تو یہ دیکھیں اسٹرپ سے ایک ایک لائن آگئی اس طریقے سے اس میں بھی ایرر آیا ہے دو دفعہ اس کو دیکھ لیتا ہے ایک ٹلی اس کا ساتھ وہ ٹی ڈی ایکسر لگ گیا تھا اس وجہ سے ایرر آیا تھا سیف آپ صحیح ہوگی تو یہ دیکھیں یہ نیچے کا ایک باکس حالی اس کو بھی ہم فیل کر دیں گے ابھی یہاں پر ہم بٹن لگا دیں گے یا تو کلیر کارڈ کا جو ہم نے ایمٹی کارڈ اوپر لکھا ہوئے تو اس طریقے سے یہ ہوور ایفیکٹ آئی ہے اور یہ اسٹرپ اچھا کرتے ہیں کہ ان کو نا تھوڑا سا ان کو بھی موڈیفائیڈ کر لیتا ہے ایڈ ڈو کارڈ کو یہ ایڈ ڈو کارڈ اس کو اسٹائیل الائن رائٹ اور یہاں پر کلاس دیتے ہیں اوہو بی ٹی این بٹن اور پرائیمری سیو تو یہ ستر آگا اس کو رائٹ کی وجہ ہے مگر سینٹر کر لیں اس میں ہم چاہے تو آئیکن بھی ایڈ کرا سکتے ہیں ایڈ ڈو کارڈ کے بعد ایک اسپین کا ٹھیک کھل لیں سکتے ہیں اس کی اندار مأی کون دیتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آئیکن آگیا ہے یعنی اگر آپ کو اس پر کلک کرے گا تو پروڈکٹ آٹ ہوگی اسی طرح ان کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں گلیٹ کے اس کو ہم کپی کر لیتے ہیں تاکہ یہاں پر ہم تو ڈیلیٹ کا ایک رائٹ بٹن ہم نہ کر دیا اور اس کے ساتھ بھی ایک آئیپون لگا دیتے ہیں اگر مجھے صحیح آد ہے تو یہ اس طرح ڈیلیٹ کا ہو گیا اسی طرح ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ بٹن یہ رہا ہے اب یہاں پر ہمیں کلاس دینے کا طریقہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب ہم ایک ایرے بنائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جتنے بھی اٹریبیٹ دھنا چاہتے ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پلائگن لگا رہے ہیں جے کیوری کا تو اس کے مختلف اٹریبیٹوں اکثر دیتے ہیں پلائگن تو وہ آپ یہاں پر بلکل استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ نائے نمبر ہنڈرڈ سیو ٹھیک اب اس کو ایڈ کرا جاتے ہیں سیو اور یہ ہمارا کارڈ اپ ڈیٹ ہو اس طرح پہلے اس کو فیل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہے سیو ایمٹی کارڈ کو ہم یہاں کی وجہ اگر یہاں لیائیں تو یہ ذرا اچھا لگے گا کر کے دیکھیں اس میں ڈیسٹرائی جو ہم نے بٹن بنایا تھا ڈیسٹرائی جو موسیقی کٹ اور اس کو جہاں پہ سکر سیف کلاس تو یہ ایمٹی کارڈ ہو گیا اس کے ساتھ لوگو آگا ہے اور اگر آپ چاہے جو ساتھ بھی لوگو لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی لوگو لگا لیتے ہیں کلاس موسیقی 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 پریکٹس کری ہوگی اور آپ اس کو آگے بھی مزید پریکٹس جاری رکھے گا جس طرح بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز اختتام ایسے نہیں ہو سکتی انسان زندگی کی ہر آخری سانس تک مسچا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے وہ پڑھنا کیسے ہے کہ یا تو وہ کتابوں سے پڑھتا ہے ورنہ اسے زندگی سبق پڑھاتی ہے تو کہیں پہ بھی ہم نے رکنا نہیں ہے ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں ابھی تنک میں نے ماسٹرز کرتے ہیں موبائل اپلیکیشنز کی حوالوں سے ہائی بیڈ اپس کے حوالے سے تو آپ سے بھی درخواست ہیں صرف یہاں پہ سٹیک نہیں کر جائیے کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو آپ ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعا کوئی درخواست کیا آپ کے ساتھ کوئی کمی گھتائی رہ گئی ہو کوئی دانستہ غیر دانستہ کوئی غیرت بات نکل گئی ہو تو میں آپ سے مادرہ چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں اور اگلے کورس کا ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا زہیب سلیم کی طرف سے اللہ حافظ